اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں دو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا سا اوپینین لینا ہے تاکہ گولڈن مسری فارمنگ کو ایک منافع بخش فارمنگ بنایا جا سکے پہلی اپ ڈیٹ تو یہ بٹیر فارمنگ کے متعلق ہے کہ جس بھائی کو بٹیر کا چوزہ ایک دن کا چاہیے ہو وہ ہمیں رابطہ کر سکتا ہے ڈسکرپشن میں وٹس ایپ کا نمبر موجود ہے اور دوسرا گولڈن مسری فارمنگ کے متعلق ہے کہ اس فارمنگ کو منافع بخش بنانے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اس کی مکمل انفرمیشن اور اویرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے اور بعد میں اس کو سیل کیسے کرنا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھائی لازمی کومنٹ سیکشن میں ایک دفعہ بتائیں کہ کیا ہم ایک پروپر پلی لیسٹ سٹارٹ کریں کہ جس میں گولڈن مسری کا ایک دن سے لے کر پورا چوزہ تیار کیسے ہوگا اس کی فیڈنگ میں اس کا خرچہ کتنا آئے گا اس کے بعد جیسے جیسے اس کو ویکسینیشن کرنی ہے میڈیکیشن کرنی ہے یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایک پلی لیسٹ بنا کر روز کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے یہ تھوڑا سا فیل کیا ہے کیونکہ کافی بندوں کو جو ہے نا وہ اس کے متعلق انفرمیشن نہیں ہے اور وہ پرسنلی جو ہے نا وہ ویڈس ایپ پر ویکسینیشن میڈیکیشن فیڈنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کے خرچے کے بارے میں تو میں چاہ رہا تھا کہ پروپر ان کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اگر آپ اس طرح کا سیٹ اپ چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا بیسکلی آج کی ویڈیو میں یہ میں نے آپ کے ساتھ دو اپ ڈیٹس جو ہے نا یہ شیئر کرنی تھی اب نا شیڈ سپیس کے متعلق کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے چوزہ ڈالنا ہے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یار کتنی جگہ پر ہم کتنا چوزہ رکھ سکیں تو ایک چھوٹا سا رف سا آئیڈیا میں انشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً اگر آپ کا جو ہے وہ پنتالیس فٹ لیندھ کا اگر فارم ہے اور اس کی جو نارمل جیسے چڑھائی ہوتی ہے تیس فٹ جو ہے شیڈ کی ہوتی ہے تو اس میں تقریباً آپ کا جو ہے چار سے پانچ ہزار چوزہ جو ہے نا وہ بھی آ سکتا ہے آرام سے لیکن ابھی گرمیاں ہیں تو اس سیزن میں گرمیوں کے موسم میں آپ کوشش کریں کہ چوزہ کم رکھیں کیونکہ چوزوں کی اپنی بھی گرمائش کافی زیادہ ہوتی ہے تو تقریباً اس شیڈ میں جو ہے وہ آپ کا پانچ ہزار چوزہ آرام سے آ جائے گا باقی سپیس کے متعلق کافی لوگ یہ پوچھ رہے تھے اگر کسی بھائی کی مزید کوئی confusion ہو فارمنگ کے related یا اس کی فیڈنگ کے related یا کچھ بھی تو آپ پھر بھی وٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں دسکرپشن میں جو ہے وہ وٹس ایپ کا نمبر موجود ہے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہیں جب بھی آپ پوچھیں گے باقی کچھ لوگ جو ہے وہ پرچیزنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے وٹس ایپ پر کافی لوگوں نے جو ہے نا یہ پوچھا ہے لیکن لینے والے بندے جو ہے نا وہ کم ہیں تو باقی mostly جو ہے نا وہ بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ مارچ میں سٹارٹ کریں گے تو ان کے لیے جو جیسے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی اگر آپ pre booking کریں گے اپنے ایک دن کے چوزے کی تو وہ آپ کو پندرہ سے بیس دن کے بعد ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نئے بندوں کو اس بات کا بتا نہیں ہے کہ ہیچٹی والے چوزے کی پہلے booking ہوتی ہے پھر پندرہ سے بیس دن کے بعد جو ہے وہ آپ تک transfer ہوتا ہے تو اس بات کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں اگر آپ نے مارچ میں فارمنگ سٹارٹ کرنی بھی ہے تو اگر ابھی سے آپ چوزہ بک کروائیں گے تو تب آپ کو چوزہ جو ہے وہ ملے گا باقی ہم آپ کو ایک دن کا جو ہے وہ بٹیر کا چوزہ بھی پروائیڈ کریں گے گولڈن مصری کا بھی اگر ڈک فارمنگ کے ریلیٹڈ بھی کوئی بندہ شکین ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چوزہ آپ کو پروائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ چینل سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ اس چینل پر ملیں گی تو نئے بیور سے درخواست ہے کہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ